موسیقی اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی مارننگ ٹائم ہے اور آج صبح سے ہی میں نے ولاغ سٹارٹ کر دیا ہے ابھی میں بریک فاسٹ بنانے جا رہی تھی کہ مجھے پارسل ریسیو ہو گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں اور دیکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں بریک فاسٹ بناؤں گی اور موسم آج کل بہت اچھا ہو گیا ہے میں نے دراز سے نا کچھ سیڈز آرڈر کیے تھے ابھی ونٹر ویجیٹیبلز کے سیڈز لگانے کا ٹائم آ گیا ہے ونٹر ویجیٹیبلز کی سیڈلنگ اکٹوبر تک کر لینی چاہیے تو پھر ڈسیمبر جینوری تک پہلی ہارویسٹ مل جاتی ہے تو یہاں پہ نا میں نے کچھ سیڈز منگوائے تھے اور یہ یوریا فرٹیلائزر ہے اور اس بار نا میں نے دو فرٹیلائزرز منگوائے ہیں ایک یوریا اور ایک یہ ان پی کے لاسٹ یر میں نے آرگینک فرٹیلائزر یوز کیا تھا جب میں نے ویجیٹیبلز ہارویسٹ کی تھی نا تو وہ سائز میں بہت چھوٹی چھوٹی تھی تو اس بار میں نے سوچا کہ میں یہ دوسرے والے فرٹیلائزرز منگوائے لیتی ہوں ایک اس میں یہ فلاور سیڈز ہیں یہ میں نے آرڈر نہیں کیے تھے ای تنک یہ سیلر نے گفت بھیجا ہے اور یہ ہے پوٹنگ مکس 500 گرامز کا پیک ہے یہ اور جب بھی سیڈلنگ کرتے ہیں تو سوائل بہت زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے تاکہ روٹس کی پراپر ڈیولپمنٹ ہو تو اس کے لیے میں یہ یوز کروں گی اس پیکٹ میں ویجیٹیبل سیڈز ہیں اور ان کی کوئی ڈیل چل رہی تھی 10 یا 12 ویجیٹیبلز کے سیڈز اور یہ میں نے وہی ڈیل آرڈر کی تھی تو اب اس کو اوپن کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس میں کون کون سے ویجیٹیبل کے سیڈز ہیں ویسے نا اس بار میں نے کیرٹس کو گرو کرنا ہے لیٹس سی کیرٹس کے اس میں سیڈ ہیں یا نہیں ہیں ریڈش میں نے لازٹ یئر گرو کی تھی اور اچھی ہارویسٹ ہوئی تھی لیکن سائز نا اس کا بہت چھوٹا تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میں نے آرگینک فرٹیلائزر یوز کیا تھا تو یہاں پہ یہ کافی سارے سیڈز ہیں ان میں یہ کسوری میتھے کے ہیں ٹرنپ ہے یہ بھی میں نے لاسٹ یئر ٹرائے کیا تھا اور یہ پیاس کے سیڈز ہیں سو مجھے کافی سارے سیڈز ریسیب ہو گئے ہیں لیکن میں نے کیرٹس کو گرو کرنا ہے اور یہ ہیں کسوری میتھی کے سیڈز ہیں اس میں اور یہ ہیں ریڈش کے اور پالک پالک تو نا میں نے لاسٹ یئر گرو کی تھی اور اس کے نا سیڈز بن گئے تھے پھر میں نے سیڈز بھی ہارویسٹ کر لیا تھے تو میرے پاس اس بار پالک کے بہت سارے سیڈز ہیں کالی فلاور مٹر ہے یہاں پہ اور مٹر کے بھی نا میرے پاس ہائیبریڈ سیڈز ہیں سو اس بار میں نے سارے دیسی سیڈز آرڈر کیے ہیں اور لاسٹ یئر میں نے پالک کے دیسی سیڈز یوز کیے تھے مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا تھا تو اس بار بھی میں نے یہی منگوا لیے ہیں اور ویسے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہائیبرٹ سیڈز یوز کریں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملتا ہے اینی ہاؤ میں بہت جلد اب سیڈلنگ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب لوگوں کو تو پتہ ہی ہے مجھے گارڈننگ کا کتنا زیادہ شوق ہے اور میں نے ابھی نرسری بھی جانا ہے مجھے گارڈن سوائل بھی چاہیے سو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی میں بریک فاسٹ بنانے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور بریک فاسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا تھوڑی سکن کیر وغیرہ کی تھی ابھی ماما کورما بنا رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں سو یہاں پہ چکن کو سب سے پہلے میرینیٹ کرنا ہے نمک لال مرش پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور حلدی یہ چار پانچ مسالے اس میں ایڈ کیے تھے ماما نے اور یہ ریسپی نا ایکچولی نانی کی ہے اور بہت ہی مزے کا نانی کورما بنایا کرتی تھی اس میں کشمیری مرش بھی ایڈ کیے باقی کچھ یہ گرم مسالہ ہے جس میں الائچی دارچینی کالے مرش اور لونگ اور اس میں ایک کب دہی جائے گا اور ماما نے نا آٹے مارٹر اور لسن کا پیسٹ بنا لیا تھا اب وہ اس میں ایڈ کر رہی ہیں اور اس کے بعد اس میں بس آئل ایڈ کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کرنا ہے اس کو کم سے کم 30 منٹ کے لیے میرینیٹ کرنا ہے اور ماما نے نا پیاس کو فرائی کر کے اس کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے اور فرنڈز میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جلدی جلدی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے ون کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا پیارا سا کامنٹ کیجئے گا اور ویڈیوز کو نا اپنے فرنڈز اور فیملی گروپس میں بھی شیئر کیجئے گا اور انسٹرگرام پہ مجھے لازمی فالو کر لیجئے گا انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جب آپ لوگ ویڈیوز کو لائک کرتے نا تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ٹرکن کو میرینیٹ کیے وے آلمونس 30 منٹس ہو چکے ہیں اب ماما نے اس کو ڈیکچی میں ڈال دیا ہے ابھی تقریباً یہ 5-10 منٹس کے لئے کوک ہوگا اور اس کے بعد اس میں جو پیاس فرائے کر کے پیسٹ بنایا ہے وہ ایٹ کرنا ہے اور اس پوائنٹ پہ اس میں پانی بھی ایٹ کرنا ہے جتنی بھی گریوی آپ لوگوں کو چاہیے اس کے اکارڈنگ پانی ایٹ کر دیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ماما نے جائفل اور جویتری کا پیسٹ بنایا تھا وہ ساری پاوڈر وہ ایٹ کیا ہے اور ناریل پاوڈر ایٹ کیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون ناریل پاوڈر کونا ہلکا سا روست کر لیا تھا اور وہ پھر اس میں ایٹ کیا ہے اس میں جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے نا جائفل جویتری کا پاوڈر ہے اس سے بڑا ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اور آپ لوگ یہ لازمی ایٹ کیجئے گا اور اسی طرح سے آپ کورما بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا اب چکن کو کوک کرنا ہے اور دم کے ٹائم پر اس میں بس کیورا ایسنس ایٹ کرنا ہے ون ٹو ٹو ڈروپس بس پھر کورما ریڈی ہو گیا تھا سسٹر نے روٹی بنا لی تھی اور پھر ہم نے لنچ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے پھر ولوگ ریکارڈ نہیں کیا تھا اور یہ بالکل رات کا ٹائم ہے ماما کہہ رہی تھی کہ سونے سے پہلے چنیں ہرا دینا دوپہے میں چنوں کا سالن بنانا ہے یا ان کی چارٹ بنانی ہے میں ابھی اس کو سوک کروں گی اور یہ ون کیجی کا پیکٹ ہے یہ ایک ہی بار میں کر لیتی ہوں تاکہ اکھٹا بوائل ہو جائے پھر آدھا سالن میں یوز ہو جاتا ہے اور آدھا پھر میں فریز کر لیتی ہوں یہاں پھر میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کیا تھا تقریباً ہاف ٹی سپون اس کو بس ہلکہ سا میں نے مکس کرنا ہے اور صبح تک یہ اچھے سے پھول جائے گا بس پھر اس کو میں بوائل کر لوں گی اور فرنڈز آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی لائف کیسی جا رہی ہے اب تو موسم چینج ہو گیا ہے سردیاں آ گئی ہیں ونٹرز کی شاپنگ آپ لوگوں نے کر لی ہے یا کرنی ہے اور لائف میں کیا چل رہا ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے فوڈ پانڈا سے سوری پانڈا مارٹ سے کچھ آرڈر کیا تھا سامان وہ ابھی ریسیو ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں اس میں زیادہ ترتوں نا سنیکس ہی ہیں کیونکہ رات میں گیس نہیں ہوتی اور جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو پھر ہمارے پاس سنیکس کا ہی آپشن ہوتا ہے اور ہم نے نوڈلز منگوالیا تھے یہ سسٹر کا فیوریٹ فلیور ہے لیمن تر کا اور چکن کا بہت ٹائم کے بعد ان کے پاس فلیور آیا تھا تو ہم نے سوچا یہ بھی منگوالیتے ہیں نوڈلز بیسٹ آپشن ہے جب بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور کچھ بنانے کا دل نہ کر رہا ہوں اور ماما نے یہ گریپ فروٹ منگوالیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ ایوری ڈے ہے ماما کو ایوری ڈے کی چائے پسند ہے جبکہ ہم سب کو نا آلپرز کی چائے پسند ہے اور ماما نے یہ نیسلے کی کڑک چائے اس کا ساشے منگوالیا تھا اس میں ایک کارڈموم کا فلیور بھی ہے اور دونوں بہت مزے کی ہیں اور کافی بھی منگوالی تھی ویسے ہمارے گھر کافی نا وہ جو جار میں آتی ہے نا وہ ہم لیتے ہیں لیکن اس پر ماما نے ساشے منگوالیا تھا اور باقی بریڈ ہے آئل ہے بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ چکن تکہ کی ریسپی شیئر کرنی ہے اس کے لئے کوئلے چاہیے تھے تو ماما نے وہ بھی فوڈ پانڈا سے منگوالیا تھے اور اب تو نا اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے پہلے تھاؤزن روپیز میں بہت سارا سامان آ جاتا تھا لیکن اب وہی سامان تھری تھاؤزن فور تھاؤزن میں آ رہا ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی کریں آمین اور سسٹر نے ریجسٹر منگوایا تھا باقی گروسنی میں نا ایک ماما نے یہ آئل کا پیکٹ منگوایا تھا ون لیٹر کا اور چینی منگوالی تھی چینی ختم ہو گئی تھی یہ چھوٹی والی آویلیبل تھی یہ بھی منگوالی تھی اگر آپ لوگ کسی سپیسیفک ٹاپک پہ ولوگ دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ نائٹ ٹائم روٹین یا سکن کیر تو ویڈیو کے نیچے آپ لوگ کومنٹ کر دیجئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور اگر آپ لوگ ریسپیس بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے ریسپیس بھی ریکارڈ کروں گی اور فرنڈز that's it for today's vlog I hope آپ کو یہ vlog پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ vlog تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اور آپ لوگ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ